بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون ویکٹرز سٹارٹ کرتے ہیں انٹرودیکشن پارٹ ون انٹرودیکشن میں ہم ویکٹرز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ویکٹرز کیا ہوتے ہیں اور اس کوانٹیٹی میں اور سکیلر کوانٹیٹی میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے آپریشن سٹڈی کریں گے تو دو چیزیں میں لے کر چلتا ہوں ایک میں لیتا ہوں کہ لینٹھ لینٹھ کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں ویلاسٹی دیکھیں لینٹھ ہے اگر کوئی بھی باڈی ہے آپ کے پاس تکٹرز ہے یہ ایک باڈی ہے تو اس کی لینٹھ کیا ہوگی ایک انڈ سے دوسرے انڈ تک اس کی میریمنٹ کسی بھی سکیل میں کریں سینٹی میٹر میٹر یا کوئی سب سکیل آپ یوز کریں کیا تو ایک انڈ سے دوسرے انڈ تک اس کی میریمنٹ جو ہوگی وہ ایک لینٹھ ہوگی یہ اس کیپرز کی میریمنٹ دatin wit تو ایک ہی لیندھ آئے گی ایک ہی میئرمنٹ ہوگی لیٹس پوز وہ 5 میٹر ہے ٹھیک ہے اس کی لیندھ 5 میٹر ہے اگر تو یہاں سے یہاں تک میئر کرنے سے ہمارے پاس اس کی لیندھ آگئی 5 میٹر اچھا لیندھ کو ہم نے ٹوٹلی کس طرح ڈیفائن کیا کہ end to end میئرمنٹ ہے ٹھیک ہے end to end ایک بارڈی جی end to end میئرمنٹ ہے صحیح ہے وہ ہوگی لیندھ اب ویلاسٹی پہ آتے ہیں ویلاسٹی کیا ہوتی ہے ویلاسٹی دیکھیں تو آپ نے first year physics میں بھی پڑھا ہوگا کہ ویلاسٹی کیا ہوتی ہے اس کو ایک example سے سمجھتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس کیا ہے car ہے ٹھیک ہے تو یہ car موو کر رہی ہے right side پہ ٹھیک ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ car east کی طرف موو کر رہی ہے ٹھیک ہے اس side پہ east کی طرف موو کر رہی ہے تو اس کو define کرنے کے لئے ہم نے دو چیزیں use کی ٹھیک ہے ایک تو موو کر رہی ہے کس speed سے موو کر رہی ہے let's suppose 50 km per hour کی speed سے موو کر رہی ہے ٹھیک ہے 50 km per hour کی speed سے یہ موو کر رہی ہے اور ساتھ میں کس direction میں موو کر رہی ہے east کی طرف موو کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی speed اور یہ ہو گئی direction ٹھیک ہے speed کیا ہے magnitude ہے اس کا کہ کتنی magnitude سے کتنی speed سے موو کر رہی ہے اور ساتھ میں یہ آگئی direction تو velocity کو define کرنے کے لئے ہم نے دو چیزیں use کی ایک تو اس کا magnitude کہ اس کی speed کتنی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کی direction کہ وہ کس direction میں وہ موو کر رہی ہے اور length کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے صرف ایک چیز کی بات کی تھی کہ اس کی length کتنی ہے measurement کتنی ہے end to end measurement ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس کا magnitude کیا ہوا is equal to 5 meter ٹھیک ہے اس کی length 5 meter ہے بس simple اس کی length کی definition کرنے کے لئے ہم نے صرف ایک end to end measurement دیکھی تو velocity کی بات کی تو ہم نے اس میں magnitude بے دیکھا direction بے دیکھی تو velocity جو ہے وہ ایک ویکٹر ہے ٹھیک ہے جس quantity میں بھی direction magnitude کے ساتھ direction آجائے وہ ویکٹر کہلاتا ہے ٹھیک ہے velocity ایک ویکٹر quantity ہے اور جس میں صرف اور صرف magnitude ہو وہ کونسی quantity ہوتی ہے scalar quantity scalar quantity ٹھیک ہے تو یہ scalar اور ویکٹر quantity میں ڈیفرنس آگیا کہ scalar quantity جو ہے وہ صرف اور صرف magnitude ہے ٹھیک ہے اور جس quantity میں magnitude کے ساتھ ساتھ direction بھی شامل ہو وہ ایک ویکٹر quantity آجاتی ہے تو scalar quantity ہمارے پاس بہت سی scalar quantities کی example ہیں temperature کی بات کر لیں temperature آپ اگر بات کرتے ہیں کہ آج temperature کتنا ہے ٹھیک ہے تو 32 جو ہے اتنا ہے ٹھیک ہے یا پھر 32 degree centigrade ہے یا 33 ہے جو بھی آپ temperature کی magnitude magnitude آپ صرف بتاتے ہیں direction نہیں بتاتے کہ east کی طرف temperature ہے یا west کی طرف ہے یا north کی طرف ہے یا south کی طرف ہے یا x-axis کی طرف ہے یا x-axis کی طرف ہے یا کوئی بھی آپ اس میں direction نہیں بتاتے بلکہ صرف اور صرف magnitude بتاتے ہیں تو temperature بھی ایک کیا ہے scalar quantity ہے میں لکھ دیتا ہوں scalar quantities کون کون سی quantities ہیں ایک تو ہم نے پہلے بات کی length کی ٹھیک ہے ساتھ میں temperature temperature بھی ایک scalar quantity ہے اور اس کے علاوہ volume ہے volume کسی بھی چیز کا ٹھیک ہے اور صرف اور صرف speed speed ہم نے car کی speed کی بات کی تھی اگر اس کو صرف speed دیکھی جائے ٹھیک ہے کتنی speed سے یہ move کر رہی ہے تو وہ ایک scalar quantity ہوگی اگر اس speed کے ساتھ direction کو بھی ہم add کر دیں تو وہ velocity بن جاتی ہے اور جو کہ vector quantity ہے ٹھیک ہے تو vector quantity کون کون سی ہیں vector quantities جس میں magnitude کے ساتھ ساتھ direction بھی آ جاتی ہے مطلب کہ ابھی تو ہم نے velocity کی بات کی ایک velocity vector quantity ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ momentum force 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 بھی ایک vector quantity ہے کیونکہ کسی بھی body پہ آپ force لگاتے ہیں تو وہ اس force کی magnitude ہوگی کہ آپ کتنی force لگا رہے ہیں اور ساتھ میں اس کی direction بھی ہوگی کس side پہ force لگا رہے ہیں کس direction پہ force لگا رہے ہیں تو force بھی ایک vector quantity ہے ٹھیک ہے اور electric اور magnetic fields جو ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی direction ہوتی ہے north سے south یا کسی بھی pole north pole سے south pole اس طرح سے ان کی direction ہوتی ہے ٹھیک ہے electric اور magnetic fields اچھا یہ تو examples ہوگی scalar اور vector quantities کی ہم نے پہلے تو ان میں difference دکھا کہ difference کیا ہوتا ہے scalar quantities میں صرف اور صرف magnitude شامل ہوتا ہے اور جبکہ vector quantities کو totally define کرنے کے لئے ہمیں magnitude کے ساتھ ساتھ direction بھی چاہیے ہوتی ہے اچھا اب اس کے بعد ہم اس کے operations پہ آتے ہیں دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ vectors کو کیسے present کیا جائے تو vectors کو ہم نے verbally تو دیکھ لیا کہ ہم کس طرح سے define کر سکتے ہیں magnitude plus direction ٹھیک ہے تو ہم اس کو geometrically یا graphically دیکھیں تو ہم کس طرح سے دیکھیں گے کہ vectors کو کس طرح ہم present کر سکتے ہیں تو let's suppose ہم سب سے پہلے تو ایک plane بنائیں گے ٹھیک ہے graphically کسی بھی چیز کو present کرنے کے لئے ہمیں ایک plane کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک object ہے یہاں پر ٹھیک ہے a point پہ ایک object پڑا ہوا ہے صحیح اس کے اوپر ہم نے force لگائی تو یہ object move کر اس نے movement show کیا ٹھیک ہے a point پہ ایک object پڑا ہوا تھا اس پہ ہم نے force لگائی force apply کی تو یہاں وہ b point تک آ گیا ٹھیک ہے دیکھیں اب اس میں کیا ہے کہ ایک تو ہم نے force لگائی جتنی ہم مطلب کہ a a point پہ جو object پڑا تھا اس پہ ہم نے force لگائی اس کو دھکیلا ٹھیک ہے وہ object یہاں سے یہاں پر move کیا ٹھیک ہے اس نے کوئی نہ کوئی movement show کرنی ہے اور کس direction میں movement show کرے گی وہ جس direction میں ہم نے force لگائی ٹھیک ہے اگر ہم upward force لگاتے ٹھیک ہے نیچے سے اوپر force لگاتے تو اس کی movement یہاں سے یہاں ہونی تھی ٹھیک ہے تو جب ہم نے اس کو positive x axis کی طرف جو ہے direction میں اس کو force لگائی تو وہ اس نے movement بھی اسی direction میں کی جس direction میں ہم force لگائیں گے object بھی اسی direction میں move کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب اس کو دیکھیں تو direction میں اس arrow head سے show کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ arrow head میں نے لگا دیا کہ ہم نے اس side میں اس direction میں force لگائی اور ساتھ میں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو line ہے اس کی length بھی کوئی نہ کوئی ہوگی ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں سے یہاں تک کی جو line ہے اس کی ہم لے لیتے ہیں کہ 5 units length ہے اس کی ٹھیک ہے اب یہ length اور ساتھ میں direction ٹھیک ہے یہ length اس کی length کیا چیز ہے وہ magnitude ہے ٹھیک ہے ہم نے بات کی تھی نا کہ ویکٹرز کو show کرنا کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک magnitude اور ایک direction direction تو یہاں پہ یہ arrow head شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اس direction میں ہم نے force لگائی اور ساتھ میں اس ویکٹر کی length جو ہے ٹھیک ہے وہ length کیا ہے کس چیز کو شو کر رہی ہے اس کی magnitude کو مطلب کہ یہ 5 units 5 units ہیں 1 2 3 4 5 5 units ہیں تو اس کی 5 units کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو 5 newton بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے 5 newton اگر ایک unit جو ہے وہ برابر ہے 1 newton کے if 1 unit is equal to 1 newton کے برابر ہے تو یہ total force کتنی بنے گی 5 newton force بنے گی ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک force vector ہے صحیح ہے جو کہ positive x axis کی طرف جس کی direction ہے اور اس کی magnitude کتنی ہے magnitude دیکھنے کے لئے ہم اس ویکٹر کی length کو دیکھیں گے ٹھیک ہے length کتنی ہے 5 units ہیں اور 5 units ہے تو ایک unit اگر 1 unit جو ہے وہ 1 newton کے برابر ہے تو پھر وہ 5 newton اس کی magnitude بن گی اور direction اس کی positive x axis کی طرف بن گی یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کو ہم geometrically یا graphically کس طرح present کر سکتے ہیں ویکٹر کو اب اس کو mathematically اگر دیکھیں تو mathematically ہم کس طرح سے اس کو لکھیں گے اس ویکٹر کو a اور b a سے لے کر b تک ہے ویکٹر ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں a اور b a b ایک ویکٹر ہے تو اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو صرف a b پڑھیں گے اگر اس کے اوپر میں arrowhead لگا دوں ٹھیک ہے یہ arrowhead میں لگا دیا تو اس کو ہم پڑھیں گے a b vector a b ایک ویکٹر ہے ٹھیک ہے کسی بھی ویکٹر کو لکھنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کا نام کو اس سے بھی لکھیں گے اور ساتھ میں اوپر ایک arrowhead لگا دیں گے ٹھیک ہے وہ ایک ویکٹر کو show کرے گا اور اس ویکٹر کی میکنیچوڈ کو اگر میں نے show کرنا ہوں ٹھیک ہے اس ویکٹر کی میکنیچوڈ کو تو اس کے لئے میں کروں گا کہ a b vector جو ہے اس کو norm لے لیا جائے ٹھیک ہے مارڈ لے لیا جائے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس ویکٹر کی میکنیچوڈ جو کہ برابر ہے اس case میں 5 نیوٹن کے ٹھیک ہے اس طرح میں لکھ سکتا ہوں کہ a b vector کی میکنیچوڈ برابر ہے 5 نیوٹن کے ٹھیک ہے تو یہ mathematically ہم نے دیکھا کہ ہم vectors کو کس طرح سے لیں گے کہ a b کوئی سا بھی ہم نام رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو v vector کہہ سکتے ہیں یا f vector کہہ سکتے ہیں کیونکہ force کا vector ہے تو f vector جو ہے force کا vector ہے ٹھیک ہے جو کہ a b vector کے برابر ہے صحیح اور اس کے علاوہ اس کی میکنیچوڈ کتنی ہے 5 نیوٹن ہے ٹھیک ہے تو a b vector کی میکنیچوڈ مطلب کہ اس کا norm لے لیا جو کہ برابر لکھ دیا میں نے 5 نیوٹن کے اس طرح سے ہم vectors کو لکھیں گے اب ہم یونٹ ویکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ یونٹ ویکٹرز کیا ہوتے ہیں یونٹ ویکٹرز ویکٹرز کی ٹائپس ہے ٹھیک ہے یونٹ ویکٹرز یونٹ ویکٹرز یونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ویکٹرز کی ٹائپس ہے 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 ٹائپس تو یہ فورس کا ویکٹر ہے صحیح تو یہ ویکٹر کیا کلائے گا یونٹ ویکٹر صحیح کیونکہ اس کی مینگنیجوٹ کیا ہے ون ہے یونٹ ہے اور ساتھ میں اس کی ڈیریکشن بھی ہے کیونکہ یہ ویکٹر ہے ٹھیک ہے فورس ویکٹر ہے تو یہ یونٹ ویکٹر کلائے گا اب یونٹ ویکٹرز کا یوز کہاں ہوتا ہے کہ یونٹ ویکٹرز ہم صرف اور صرف ڈیریکشن کے لئے یوز کرتے ہیں direction show کرنے کے لئے use کرتے ہیں کیونکہ magnitude تو ہمیشہ ہم نے کہہ دیا کہ 1 ہی ہوگی ہر unit vector کی اگر وہ velocity کا vector بھی ہے تو اس کی بھی magnitude 1 ہوگی اور ساتھ میں اس کی کوئی نہ کوئی direction ہوگی تو direction کوئی بھی ہو سکتی ہے اس side پہ یا upward east side پہ north side پہ کوئی بھی direction ہو سکتی ہے لیکن اس کی magnitude ہمیشہ 1 ہوگی وہ ایک unit vector کہلائے گا تو unit vector ہم نے کس لئے use کیا direction show کرنے کے لئے مطلب کہ اگر یہ یہ ایک vector ہے یہ 5 newton اس کی magnitude ہے اور ساتھ میں اس کی direction right side پہ ہے تو ہم اس کا unit vector اگر ہم کہیں کہ اس کا unit vector کیا ہے تو اس کے ہم 1 magnitude لے لیں گے اور اسی side پہ اس کی direction لے لیں گے یہ یہ 1 newton اس کی magnitude ہوگی اور direction اسی کی use ہم کریں گے تو یہ vector اس vector کا unit vector ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی magnitude 1 ہے unit ہو گیا اور ساتھ میں کیا ہے اس کی direction use کر رہے ہیں same to same اس کی direction ہے اور اس کی 1 unit ہے تو یہ ہو گیا اس vector کا unit vector ٹھیک ہے ہر vector کا کوئی نہ کوئی unit vector ہوتا ہے اگر ہم کسی بھی vector کی بات کریں کہ اس vector کی ہم نے direction use کرنی ہے صرف تو ہم اس کا unit vector use کریں گے ٹھیک ہے unit vector نکال لیں گے unit vector نکال لیں کا بھی ایک method ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم باقی unit vectors جو ہم commonly use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بات کرتے ہیں اگر یہ space کی بات کریں جس میں 3x ہوتے ہیں ایک x-axis ایک y-axis اور ایک z-axis ٹھیک ہے تو یہ ہے اگر x-axis یہ ہے y-axis اور یہ ہے z-axis صحیح تو اس کی direction میں x کی direction میں وہ vector ہے جس کی magnitude 1 ہو ٹھیک ہے یہ let's suppose اگر یہ ایک vector ہے merit line سے show کر دیتا ہوں یہ ایک vector ہے جس کی magnitude 1 ہے اور direction x-axis کی direction میں ٹھیک ہے x-axis کی direction میں تو یہ vector کیا کہلائے گا unit vector of x-axis تو اس کو ہم i سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے i اور اس کے اوپر hat ٹھیک اور اسی طرح سے y-axis کے long اگر کوئی vector ہو جس کی magnitude 1 ہو تو یہ unit vector کس کا کلائے گا y-axis کا تو اس کا magnitude 1 ہوا اور direction y-axis میں ہوئی تو یہ y-axis کا unit vector ہے اور اس کو ہم j سے show کرتے ہیں ٹھیک ہے j اور اس کے اوپر hat unit vectors کو ہم اوپر hat لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ show ہو جاتا کہ یہ unit vector ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے z z-axis جو ہے space میں اس کی direction میں ہے ہو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو let's suppose اگر یہ f vector ہے صحیح تو یہ اس کا unit vector ہے f vector کو میں نے لکھنے کے لئے mathematically لکھنے کے لئے اس کے اوپر arrow hat لگایا تو اس کے unit vector کو لکھنے کے لئے میں کہ کروں گا f کے اوپر hat ڈال دوں گا ٹھیک ہے جو common vector ہوتا ہے اس کے اوپر ہم arrow hat ڈالتے ہیں اور جو unit vector ہوتا ہے اس کے اوپر ہم hat ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نام وہی ہوتا ہے f لیکن اوپر hat آجائے تو اس کو اس سے یہ show ہوتا ہے کہ یہ unit vector جس کا magnitude 1 ہے اور اس کی direction کون سی ہے جو f vector کی direction ہے صحیح ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور vector کی یہ vector ہے ہمارے پاس green line سے جو میں show کر رہا ہم ٹھیک ہے یہ vector ہے اس کی magnitude ہم لے لیتے ہیں 10 units ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک 10 units ہے 10 newton میں اس کو کہہ دیتا ہوں force کا vector ہے ٹھیک ہے f vector اور اس کی units کی ہیں 10 newton اور اس کے ساتھ direction کس side بے x axis along اس direction ہے x axis along ہے تو ہم نے بات کیا کی تھی کہ direction کے لیے ہم unit vectors use کرتے ہیں تو اب ہم اس vector کو لکھ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک vector میں ایک کیا ہوتا ہے magnitude اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے direction ٹھیک ہے اب اس vector کو میں لکھنے کی کیا کروں گا پہلے magnitude لکھوں گا ٹھیک ہے magnitude کیا ہے 10 اور ساتھ میں direction کیا ہے direction x axis کے long ہم نے بات کی تھی unit vector جو ہوتا ہے اس کو i سے show کرتے ہیں تو یہ 10 i بن گیا ٹھیک ہے 10 i اس vector کو ہم اس طرح سے present کر سکتے f vector کس کے برابر ہے 10 i کے اس میں magnitude 10 ہو گی اور ساتھ میں direction بھی ہم نے show کر دی کہ x axis کے long ہے i show کر رہا x axis ویکٹر کا unit ویکٹر فائنڈ کرنا چاہوں کیونکہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہر ویکٹر کا unit ویکٹر بھی ہوتا ہے صحیح ہے تو اس f ویکٹر کا unit ویکٹر فائنڈ کرنا چاہوں تو میں کیسے کروں گا unit ویکٹر کیا ہوتا جس magnitude 1 ہوتی ہے ٹھیک تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے اس magnitude 10 ہے ٹھیک ہے تو اس 10 کو 1 بنانے کیلئے میں کیا کر سکتا ہوں 10 سے ڈیوائیڈ کر دوں گا صحیح ہے تو 10 سے ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں اس ویکٹر کو 10 i divided by 10 یہ بن جائے گا i صحیح ہے جو صرف direction فکا ٹھیک ہے f ویکٹر کا unit ویکٹر یہ کیسے آیا ہم نے کیا کیا کہ f ویکٹر کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا اس کی magnitude سے 10 سے ڈیوائیڈ کیا 10 کیا چیز ہے f ویکٹر کی magnitude ہے تو magnitude کو ہم کیسے لکھتے ہیں f ویکٹر کا mod ٹھیک ہے تو یہ وہ ہم طریقہ ہے یہ وہ فارمولا ہے جس سے ہم ہر ایک ویکٹر کا unit ویکٹر فائنڈ کر سکتے ہیں مطلب کہ ویکٹر divided by its magnitude کسی بھی ویکٹر کو اس کے magnitude سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو وہ اس کا unit ویکٹر آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ unit ویکٹر فائنڈ کرنے کا طریقہ بھی ہو گیا آج اب ہم ایک اور ویکٹر کی بات کرتے ہیں zero ویکٹر zero ویکٹر کیا ہوتا zero ویکٹر مطلب کہ اگر ایک ویکٹر جو ہے اس کا starting point بھی initial point بھی a ہے ٹھیک ہے اور اگر initial point a ہے اور final point b ہے یہ بھی یہ point ہے صحیح تو یہ اس کی magnitude zero ہوگی ٹھیک ہے direction arbitrary ہوگی ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی سب یہ ایک direction ہو سکتی ہے تو یہ zero ویکٹر ہے کیونکہ اس کی magnitude zero ہے ٹھیک ہے تو اس کو zero ویکٹر کہیں گے اور ساتھ میں بات کرتے ہیں کہ parallel vectors یا parallel vectors parallel vectors اگر یہ ایک vector ہے a vector صحیح ہے اور یہ b vector ہے ٹھیک اور یہ c vector ہے a b vector اور c vector یہ تین vectors ہیں یہ تینوں کی magnitude اگر a اور b کو دیکھیں تو b vector کی magnitude زیادہ ہے a سے ٹھیک ہے c کو دیکھیں c vector a vector کے برابر ہے ٹھیک ہے تو تینوں vectors کی direction کیا ہے تینوں vectors کی direction same ہے صحیح تو جس کی direction same ہو وہ vectors کیا کہلاتے ہیں parallel vectors ٹھیک ہے اس میں magnitude matter نہیں کرے گی کہ کوئی vector بڑا ہے یا چھوٹا ہے جس کی magnitude زیادہ ہے یا کم ہے ٹھیک magnitude doesn't matter کوئی بھی magnitude ہو سکتی ہے different ہو سکتی ہے ہم صرف direction کی بات کر رہے ہوں اگر وہ same direction تو وہ vectors parallel vectors کلاتے ہیں ٹھیک ہے same direction اور a vector اور c vector کی ہم بات کریں دونوں vectors کی direction بھی same ہے اور ساتھ میں کیا ہے magnitude بھی same ہے ٹھیک ہے تو وہ vectors کیا کلائیں گے equal vectors جن کی direction بھی same ہو وہ parallel بھی ہو گے اور ساتھ میں magnitude بھی same ہو تو وہ vectors equal vectors کلائیں گے ٹھیک ہے تو a b c vectors اجا same direction ہو تو وہ parallel vectors ہو گے parallel vectors کو define کرنے کے لیے same direction ہونی چاہیے اور equal vectors کے لیے کیا ہونے چاہیے equal vectors equal vectors کے لیے ہونا چاہیے ایک تو ان دونوں کو parallel ہونا چاہیے اور ساتھ میں کیا ہونا چاہیے equal magnitude ہونے چاہیے equal magnitude جیسے کہ اس example میں a vector and c vector are equal vectors ٹھیک ہے تو let's suppose اس کی 5 newton magnitude ہے اس کی 5 newton ہے اور یہ 10 newton ہے ٹھیک ہے a اور c vectors جو ہیں وہ equal vectors ہیں ٹھیک ہے اور a b اور c یہ تینوں vectors کیا ہیں are parallel vectors ٹھیک ہے a b اور c تینوں آپس میں parallel vectors ہیں کیونکہ ان کی direction سیم ہے ٹھیک ہے اور a اور c vectors جو ہیں وہ آپس میں parallel بھی ہیں اور ساتھ میں equal vectors ہیں کیونکہ ان کی direction بھی اور ساتھ میں magnitude بھی سیم equal vectors کے ساتھ Em ی ڑ že موسیقی